یوکرین میں نیٹو اور امریکہ جو کچھ بھی کر رہا ہے پوتن کو اس کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے اس لیے اب پوتن نے امریکہ کو ایک نیا سرپرائز دینے کی تیاری بھی کر لی پوتن نے یوکرین کے بعد اب ایک اور مورچے پر بہت ہی خطرناک خدم اٹھا لیا ہے دراصل پوتن کا نیا فیصلہ امریکہ کو پرمانوں حملے کی دھمکی دینے سے کم نہیں ہے پوروی روز کا ایک سیکرٹ ایئر بیس یہاں پر بلادی میر پوتن کا ایک اورڈر آیا اور پورا ایئر بیس ایکٹیو ہو گیا میشن کے لیے فورن روز کا ایک خطرناک نیوکلیر مم ورشت تیار کیا جانے لگا یہ پوتن کا بہت ہی پاورفول شو ہے جو دنیا میں بہت سے دیشوں کی دھڑکنیں بڑھانے والا ہے پوتن کا پرمانوں حملے کا لانچنگ پیٹ ایکٹیو ہو گیا ہے کیا پوتن کا میسائل والا بڑا آرڈر بھی جلد آنے والا ہے ایسی باتیں اس لیے کیونکہ یہ تصویریں ثابت کر رہی ہیں کہ جورب کے بعد دو اور بڑے وارزون والا در سیتا پر آ گیا ہے پوتن نے یورپ کے بعد ایشیا پیسیفک شتر میں بھی اپنے پرمانوں بم ورشت کا استعمال شروع کر دیا ہے یہ ہے روز کا ٹیو نائٹی فائیف نیوکلیر کومر روز نے اپنے اس دشکوں پرانے بومر کو اب ایک نئے اور بہت بھی خطرناک میشن پر دینات کر دیا ہے اس جہاز پر لگے پروپیلر کی آواز گزب کی ہے یہ جتنا زمین پر در آتی ہے اتنا ہی خوف اس کی اوڑان کے بعد دیکھتا ہے اس کے پروپیلر کی آواز ہزاروں میٹر کی اونچائی سے بہت ساپ سنائی دیتی ہے یہ روز کی پرمانوں شروع والی فیٹ کا بڑا حصہ ہے روز کے رکشہ منترالے نے ایک منٹ کا ویڈیو جاری کر کے بتایا ہے کہ اس کے اس بہت ہی خطرناک ویمان کا اصلی مفضت کیا ہے ویڈیو کو بہت گوھر سے دیکھئے گا اس ایک منٹ کے ویڈیو میں ویمان کے اندر کا حصہ بہت ہی سیپریٹ طریقے سے کھلمایا گیا ہے کوکپٹ کو ایسے ریکارڈ کیا گیا ہے تاکہ اس ویمان کی اوڑان والی دیٹیل دشمن کے سمجھ میں ملکل نہ آئے کیا اس پرمانو بم ورشک بیمان میں ایٹم بم رکھا گیا ہے اگر اس بیمان میں ایٹم بم ہے تو اس کا ٹارگٹ کون ہے کیا پتن نے اسے اس کے لیے ایئر بان کیا ہے کیونکہ وہ پرمانو حملے کی گیرانٹی چاہتے ہیں یا پھر یہ جوابی ایٹمی حملے والی طاقت کا حصہ ہے جیسے انگریزی میں سیکنڈ سٹرائک کیپیبلیٹی کہا جاتا ہے تیو نائنٹی فائیب جب آسمان میں ہوتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے ساتھ میں ہوتے ہیں سکھوئی 30 اور سکھوئی 35 فائٹر جیٹ یہ دونوں جیٹ اس بیمان کو اسکارٹ کرتے ہیں تاکہ دشمن کے بیمان روس کے اس بم ورشک سے دور رہے آپ اسے پتن کے آسمانی بوڈی گارڈ بھی کہہ سکتے ہیں جو کسی بھی حالات کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں ان کی ایئر ٹو ایئر مسائل دیکھی جا سکتی ہے یعنی یہ دشمن کے بیمان کو مار گرانے کے لیے پوری طرح تیار ہے پوروی روس کے سیکرٹ ایئر رس سے شروع ہوئے اس قطرنا قرآن کا انجام کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا لیکن یہ جہاز جہاں سے گزرے گا اس کے کوئی جانکاری ملتے ہیں یہ جہاز 13 گھنٹے کے ایک میشن پر ہے اور یہ بیرنگ ساگر سے ہو کر گزر رہا ہے یعنی امریکہ کے علاسکہ کو چھوٹے ہوئے یہ بیمان پرشاند بہنساگر کی طرف بڑھ رہا ہے یہ سیدھا سیدھا امریکہ اور جاپان کو چیلنج ہے اور پوتن نے یہ میشن بہت سوچ سمجھ کر تیار کیا ہے 13 گھنٹے کی اوڑان پر امریکہ اور جاپان کی نصر بنی رہے وہ بھی اس بیمان کو لگاتار ٹریک کرتی رہے آپ اسے پوتن کا نیوکلئر چیلنج کہہ سکتے ہیں جس سے پوروی گورڈر پر امریکہ اور جاپان کے لیے رونگٹے کھڑے ہونا لازمی ہے اس لیے ٹنکی کو ٹاپ اپ کرنے کے لیے آگے پہنچ جاتا ہے روس کا ٹینگ ویمان آئی ایل سیونٹی ایٹ اور پھر اس میں سے نکلا پائے ٹیو نائنٹی پائیو کے ریفیولنگ بارڈ سے چوٹ جاتا ہے اور شروع ہو جاتی ہے آزمان میں ہی ریفیولنگ یہ دونوں ویمانوں کے لیے بہت ہی خدرنات پل ہوتے ہیں کوکپٹ کا ویڈیو پوری طرح بلر کر دیا گیا ہے تھاکہ اس کے فلائٹ پار یعنی ہوای روٹ کے علاوہ اس ویمان ٹارگٹ کے بارے میں دشمن کو کوئی جانکاری نہ ملے روس کی پاس ایسے پجاز سے بھی زیادہ بومر ہیں یعنی پوتن کی نیوکلئر فورس بہت طاقتور ہے یہ بات امریکہ بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہے روس اب تک یوکرین میں بیزی تھا لیکن اب اس نے اپنے پر پھیلانے شروع کر دی ہیں لیکن اس کا تازہ چیلنج یہاں بھی امریکہ کوئی ہے روس یہ دکھانا چاہتا ہے کہ جن پر مطیلے نہیں ہیں اور اگر انڈو پیسیفک علاقے میں امریکہ نے چین کو پریشان کیا تو روس بھی کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا تیو نائنٹی فائیٹ کی یہ خطرنا کوران اس بات کا بھروسہ دلانے کی مہت بڑی کوشش کہہ جائے گی یہ ساڑھے چھے سو کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے اڑتا ہے اور ریفیولنگ کے بعد یہ ساڑھے آٹھ ہزار کلومیٹر کے دائرے میں آپریشن کر سکتا ہے یہ پندرہ ہزار کلو کے بم اور میسائل لے کر کور سکتا ہے اس میں ایسی میسائلیں لگائی جا سکتی ہیں جن کی رینج تین ہزار کلومیٹر تک ہے ایسے پچاس بومرز میں سے کئی جہاز اب پتن نے جن پنگ کے ریفیسٹ پر امریکہ، چھاپان اور دکشن پوریا کے آس پاس پیٹرولنگ کے لیے دینات کر دی ہیں اس سے پہلے بھی روس اور چین کے پرمانو بمورشک بیمان اس علاقے میں ساتھ میں آپریٹ کرتے رہے ہیں روس کے تیو نائنٹی تھائیف اور چین کے ایت سکس کے بومر اب پوروی چین سادر اور جاپان کے اوپر مل کر نظر لگتے ہیں یہ دونوں بیمان کئی مشن ساتھ میں انجام لیتے ہیں اور یہی امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے دو دیشوں کے نیوکلئر بومر کا اس طرح ساتھ کورنا ہوای پرشن سے زیادہ کم کی بانی جائے تھی کیونکہ یہ دونوں پرمانو حملے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں اس پار تیو نائنٹی پائیب بومر نے جب تیرہ گھنٹے تک لگاتار بوڑان پھر ہی تو اس کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ دوکیوں سے لے کر واشنٹن اسی تک یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ روس کسی بھی موڑچے پر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اس سے پہلے جون میں جب روس اور چین کے دوسری کو اشارہ کر کے پیچھے رکھنے کے لیے تھمکا رہے تھے اس سے آپ انجازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وار جون میں کتنا کرنٹ فیلہ ہوا ہے کھولین دائن بن لی دانچا کوئی نن لی جائی اس سے دو جن چوی لین جون چنوے ایز جو یا دا کھونجون جنگوں نیلی شولائی کے پہلے ہفتے میں ہی بوس کے نو سینہ برمک نے بیجن کا دورہ کیا ہے اور وہاں ان کی ملاقات چین کے رکشہ منتری سے ہوئی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ امریکہ کے خلاب پتن اور جن پنگ کچھ بڑا پلاند ضرور بنا رہے ہیں کھول ملا کر پرشانت وہاں ساغر کے علاوہ ایشیا پیسیفک کے اُبھرتے وار زون میں روس ایک نیا فیکٹر بن کر اُبھرا ہے چین اور امریکہ کی چکر میں پتن نے بازی کھیل دی ہے